کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے اسلام ایک ویڈیو سینٹر دین کی اشاعت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین السلاة والسلام على سید المرسلین اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما توہب وطرزا اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُ وَأَسَارَهُمْ نا دنیا سے نا دولت سے نا گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے ایک اللہ کو یاد کرنے سے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے خاصے جو اللہ ساری کا انادہ خالی کے مالی کے رازی کے مشکل کشائے بے شمار لا تدار درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کا انادہ سردار جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج بائی رمضان المبارک اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال اسین رمضان دے مہینے دے اندر روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی دی توفیق دے نال اللہ سن اس ماہ سیان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے معزز سامین آج دے درسے قرآن پاک اندر میں بیان کرنا ہے کہ فوت ہون والے میتنو نفع دین والے تین عمل انسان جدو فوت ہو جاندہ ہے نا تین عمل ایسے نے جڑے او دیواز سے صدقہ جاریہ رہن دین او دیواز سے فیدہ مند نے انہوں قبر دے اندر کی انہوں نے فیدہ ہوندہ ہے بہت پیارے احادیث سے بہت پیارے اعمل ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین سن کے سنا کے سنسارین و عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دیرابی نے احادیث صحیح مسلم شریف اندر مجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا مات الانسان انکتانہو املہو املہو الا من سلاسط الا صدقت جاریہ جاریت او علم ینفع بہی او والد صالح یدعو لہو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیدو انسان فوت ہو جاندہے جیدو بندہ کوئی فوت ہو جاندہے فرمایا ان انہو آمالو من سلا سا تن تن عمل تو لاوہ باقی سارے عمل منکتے ہو جاندہے نے سارے عملان دا کنیکشن ختم ہو جاندہے ہوئے تن عمل ایسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دا کنیکشن رہن دا بندے نو فیتا ہندہے ہوئے تن عمل اللہ سن کے عمل دی توفیق آتا فرما دے پہلے نمبر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صداقت ان جاریاں صدقہ جاریاں جڑا بندے نے اپنی زندگی پاک دے اندر کیتا ہندہ جیسے زندگی دے اندر انہیں صدقہ خیرات کیتا ہوئے گا یتیمہ نو مسکینہ نو غریبہ نو اوڑا با فقارہ نو دے اندارہ جیدو فوت ہو جائے گا اندہ نو صدقہ پہنچے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس طرح دی مثال اللہ دے کاروے چونے خدمت کیتی پکھا لگایا کسے بھی شہدی ضرورت کسے بھی شہدی ضرورت انہیں اللہ دے کاروے چطاون کیتا خرچ کیتا اللہ دی رہتے خرچ کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کبر دے اندر بھی انہیں اندیاں چیزان دا صدقہ جاری دا عجر تے سواب پہنچ دا رہن دے سبحان اللہ دوسرا عمل سن لو پیارے نبی صلی اللہ حوالی صلی اللہ فرمایا او علم ی الف او بھی ایسا علم اندی زندگی دے اندر آیا انہیں اندھ تے عمل ہی کی تائے لو کا نو ہی دس ی لوگا نو عیدہ فیدہ ہو ی لوگا نے عید علم تو فیدہ حاصل کی تائے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے او تو آدے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا اے علم اندھ واسطے صد کا جاریہ بن جان دائے اندہ انہوں فیدہ پہنچ دا رہن دائے حضرات گور کر آج اللہ پاک نے علم دیتا لوگان دس لوگان فیدہ حاصل کرن تیرے کلوں گل نبی پاک دی حتی سن کے لوگ کی عمل شروع کر دیں ایسے عمل دس ہو جڑے نبی پاک نے بیان کی تینے وہ عمل دس ہو کوئی نہ کوئی بندہ ضرور عمل کرے گا او دے عمل کرندہ فیدہ جن نے دس یا انہوں ضرور پہنچے گا او علم یلف ہو بھی ہی ایسا علم جن دے نال لوگان فیدہ حاصل ہون دے اے تیسرے نمبر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ دے پاک پاک نے فرمایا او والا بن صالح یاد اولا ہو نیک تے سال اولاد سبحان اللہ نیک تے سال اولاد سبحان اللہ جڑی نماز پڑھ دیئے قرآن پڑھ دیئے حج کر دیئے صدقہ خراب دیئے نیک بندہ نیک اولاد سبحان اللہ وہ اپنے والدین واسطے صدقہ جاری آئے اپنے والدین واسطے صدقہ جاری آئے عوضہ باب دنیا تو چلا گیا تنیم علم سکھ لوایا ہے اللہ 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 سبحان اللہ نیک بند اولاد نماز ہی پڑھ دیئے قرآن نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا اے دیواز تے صدقہ جاری آئے گا انہوں 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 سواب بھی پہنچ دا رہ گا اللہ مل دی تو فیق آتا فرما دے وے حضرات ایسے عمل کریے جندہ فیدہ اگے جا کے ہو ہو جندہ فیدہ دنیا تے بھی ہو جندہ فیدہ شرطیں اندر بھی ہو ایسے عمل کریے نبی پاک صلی اللہ سلم دی سنت مطابق حضرات توجہ کرے آج حضر کا جاریہ پہلا ٹوبک پہلی بات اللہ پاک نے مال دیتا ہی دول دیتی ہو پھر اللہ دے رستے اندر خرچ کر جا اللہ پاک نے تینوں سب کو جا تا فرما ہے پھر اللہ دے رستے اندر خرچ کر کر نہ کنجوسی کر کر نہ دے گیاں کر بلکہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر کر اللہ تینوں میں خرچ کر امدی توفیق آتا فرما دے سل کے دے بہت زیادہ فیدے نے نبی پاک صلی اللہ سلم حمدی حدیث مبارکہ حضرت ابو حریر راوی نے فرمایا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا بن آدم انفق علی ایک حدیث بخاری شریف اندر سپریم کور دی حدیث مبارکہ اللہ دے پاک پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کی فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدم اے آدم دی اولاد میرے رستے دے اندر خرچ کرو میں تو آڈے اوپر خرچ کرانگا سبحان اللہ اللہ عمل دی تو فیق آتا فرما دے وے قرآن پاک دیا دا ترجمہ سنلوان فی کو مم رزا کنا کم من قبل یا دیا آہ دا کم الموت فی یکول ربی لولا اخرت نی الہ اجل قریب فا صدق و من الصالح ین قرآن پاک دیا تے سرط سرط المنافق ایت نمبر دا سے اللہ رب العالم نے برمایا اللہ اکبر جو کو جو تو انو میں آتا کر دی تائے وہ دے وی چو خرچ کر لو موت آمن تو پہلے پہلے اللہ فکر جدو موت آجائیں گی فا یکول رب لولا اخر تنی الہ جلیم قریب جدو مک موت وقت قریب آگیا موت سخت قریب آگئی پھر تسی کہنے فا صد قوا کم من سوال ہی اللہ تھوڑی جی مول دے دے صدقہ کریے نیکہ دے اندر شامل ہو جائے لیکن اللہ کری نئے اس ٹیم مولت نہیں دینی اس ٹیم موقع پہنے دی دے لیکن میرے دی اللہ دے رس تین صد کر لے مرن تو باق مون آئی دنیا کائنا دے اندر اپنی ضروریات دے اوپر بڑا خرچ کرنے آگ خرچ کرنے آگ ٹی وی آر آرے آل شی ڈی آر آرہی آگ 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 لکھانا پہیے لگ رہنے اے کمپیوٹر آرہی اے فلاں آرہی اے فلاں چیز آرہی اے فلاں آرہی اے اللہ 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 اے خرچ اللہ درست اندر خرچ کر لیا آخرت دا فیدہ ہوئے گا قبر دی اندر فیدہ ہوئے گا محشر دی اندر فیدہ ہوئے گا یہ تا فیدہ دنیا تیوی ہوئے گا اللہ ملدی توفیق آتا فرما دے ہوئے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری سے ابھی بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دو اللہ پاک نے لسول نے جھنو حد کے دا حکم دیتا ہے صد کا کرم دا حکم فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اسی بزار دی اندر جا کے پوجھ اٹھا کے مزدوری کر کے ایک امو دکھ جھوڑ کو غیرہ حاصل کر کے اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دینے سا اللہ دے رستے اندر خرط کر دینے سا جی دو ایدی فضیلے سنیں شان سنیں آمیہ سنیں فضیل سنیں اللہ صحابہ دا جذبہ اینائے صحابہ دا جذبہ اینائے اگزو تبوک دے موقع دے عدرق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاردہ سارا سمان لیا کے نبی پاک دی شدمت پیش کر دیتا ہے قربان جاواں کیسا صحابہ دا ایمانے صحابہ دے عمل نے اللہ تینوں میں نمیہ سی توفیق آتا فرما دے وے میں پیغام تے میسجے دینا چانا کیتا مال تینوں رب جو آتا بندیا کیتا مال تینوں رب جو آتا بندیا اے مال مینے اجو تینوں ہے فضل رب دا مال مینے اجو تینوں ہے فضل رب دا نال مین تا دے مال کدے نیوں لب دا کرے دول تا تینوں نیوں سجدہ ہوئے لکھ تے کروڑ بندہ نیوں رجدہ اے نام اللہ دا جو لے کے تیرے کلو آکے منگ دا انہوں کر دینا چاہیں دا تا بندیا کیتا مال تینوں رب جو آتا بندیا انہوں را رب جو لتا بندیا لمائے فکر ینسیتہ موز بات حاصل کر لیا مال جوڑ جوڑ دنیا توں ٹوڑ جامیں گا مال جوڑ جوڑ دنیا توں ٹوڑ جامیں گا دنیا تے پھر کا دیوینی موڑ آمیں گا وہ تیرے مال دا بنا کے جڑا مال تالیاں دے اندر اللہ 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 سیف لباری دے تا رہے اندر وہ اپنے ٹرینک دے تا لے اندر وہ اے کر دے تا لے اندر جڑا سنبھال سبان کے رکھ دا ریا موت آگئی ہے خرچنے کی تائے ہندہ گنجہ صاحب بنا کے بخاری دی حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید مال دا گنجہ صاحب بنا کے اللہ عید گالوے چپا دین گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تینوں میں نوں ایسی سوئی تو محفوظ فرمائے بلکہ اللہ کنا ملد تو فیق منگلو اللہ جنی وی ستاں تے اللہ جنی وی طاقت تے اللہ جنی وی حیمت تے ضرور خرچ کرانگے مال جوڑ جوڑ دنیا تو توڑ جاویں گا دنیا تے پھر کدھی بھی نہیں موڑ آویں گا تیرے مال دا بنا کے گنجہ صاحب رب نے تیرے مال دا بنا کے گنجہ صاحب رب نے تیرے گال ویچ دینا پا بندیا گیتا مال تے نو رب جو آتا بندیا او نو را بچ رب دے لٹا بندیا اس واسطے پہلے نمبر دے صدقہیں جاریاں صدقہیں جاریاں سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ حدیث پاک دے راوی نے حدیث سہی البخاری دے اندر کتاب الزقا دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الساداکتی ماں کانا انزہری غنیہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے بہترین صدقہ ہوئے سبحان اللہ جس صدقے کرن تو بعد بھی بندہ غنی روئے اے نہیں مال خرچ کر لے آئے خرچ کرن تو بعد آپ غریب ہو گیا آپ مانگ دا پھیر دا اے صدقہ نہیں ہو دین دے اندر آسانی ہو دین دے اندر مشکل کوئی نہیں دین دے اندر مشکل کوئی نہیں تنگی کوئی نہیں اللہ 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 تینوں میں نو خرچ کرن دی توفیق آتا فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دین اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں سادا کا تلہ تو توفیق غازی برربی بے شک صدقہ اللہ دے غزب نو ختم کر دین دائے اللہ دے غزب نو ختم کر دین دائے اللہ دے غزب نو ختم کر دین دائے انہاں فیدہ انہاں فیدائے اللہ جس بم دے تین نراز اللہ دا غزب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو صدقہ کر دائے اللہ دا غزب ختم ہو جاندہ اللہ دا غزب ختم ہو جاندہ اللہ دا غزب ختم ہو جاندہ دوسری حدیث دین حضرت معاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں حدیث پاک دے رہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاز فرمان دے نبی پاک نے فرمایا وَسْصَدَقَةُ تُو 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 فِي أُلْخَتِعَتَكَمَا تُو تُو فِي أُلْمَا اُنَّا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہانوں اس طرح مٹا دیندہ جی میں پانی نوں آگ ختم کردین دیئے آگ ختم کردین دیئے اللہ فکبر کبیرا اس طرح جی میں پانی آگ دوتے پائیے آگ دوتے نڈے لئے آگ دا اثر ختم ہو جاندہ آگ دی تا پہ ختم ہو جاندیئے آگ دا سار سے کا ختم ہو جاندہ ہے جی دو گونے گار بندہ جی دو گناہ واندہ پر آیا بندہ صدقہ کردائے اللہ او دے صدقہ کرندے جاریے گناہ وانوں اے میں ختم کردین دینے اللہ تینوں میں نوں خرچ کرندی توفیق آتا فرما دے وے اس واسطے میرے معزز سامین ہر حالت دیں اندر اللہ پاک نے جنیویں توفیق دیتی ہے اللہ پاک نے جنیویں استاد دیتی ہے تے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا چاہے دائے اے پہلے عمر دیو عمل دیو جا دوسر نمبر تے او علمین ینفعو بھی ہی ایسا علم جندے نال لوکانو فیدا ہوئے سبحان اللہ میرے معزز سامین اپنی زن کی دیں اندر ایسے عمل کر جائے اندے فید سانو پہنچ دے رہاں قبر دیں اندر مدانے میشر دے اندر اس واسطے بھی عمل ہر حال دے اندر کا نا چاہے دائے دوسر نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان نے گولا دے اپنی اولادانوں کلہ سکولی نہ پڑھاؤ کالج نہ پڑھاؤ یونیورسٹی نہیں نہ پڑھاؤ بلکہ ہر صورت دے اندر ہی پڑھاؤ تے کلہ نہیں بلکہ نال دینی تلیمی دیو دینی تلیم دے ہوگے اللہ فکر والدین راستے بہتری ہوئے گی انہاں نو دعا ماں یادوں جنازے دیاں روز مرادیاں دعا ماں صبح شان دیاں ایک اولاد نمازین نمازی اولاد اپنے والدین راستے صدقہ جاریہ بن جائے گی صبحان اللہ اپنی اولاد انہ حفظ کراؤ بیٹا انہ حفظ کراؤ کلے یونیورسٹیاں کال جا دے اندر دنیاوی تلیم دے اندر نہ رکو ایک نہ ایک بیٹے نہ ضرور اس سلسلے دے اندر نبی پاک دی احدیش دے مطابق نیک جدو بن جائے گا کبر دے اندر ایدہ فیدہ ہوئے گا اس واسطے اللہ عمل دی تو فیق آتا فرما دے وے میرے معزز سامی زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے غیروں کے سہارے جنازے اٹھا کرتے ہیں زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے بڑی پیاری گل کر گل آمہ اقبال رحمت اللہ علیہ زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے غیروں کے سہارے جنازے اٹھا کرتے ہیں اللہ اکلو دعا ہے عمل دی تو فیق آتا فرمائے یہ تین عملاتیں اپنی زندگی دیں گے ضرور کریے ہیدہ فیدہ کیام تک سنوئے گا اللہ عمل دی تو فیق آتا فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین